چاروں سوموں کی زنچیر آج پچپن سال کی ہو چکی ہے چھپن سالوں میں پی پی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں اس جماعت کے لیے حالات ہی اقصان رہے یعنی صحبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پی پی کا وزیر آزم ہو یا پی پی اپوزیشن میں ہو اس جماعت کو ہمیشہ قربانیاں دینی پڑی یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو ظلفکار علی بھٹو نے لاہور میں غریب عوام کی پارٹی پاکستان پی پس پارٹی کی بنیاد رکھی شہید ظلفکار علی بھٹو نے قیام پاکستان کی پہلی بار ایک عوامی نظریاتی اور انقلابی منشور دیا جو عوام کے دلوں کی آواز بن گیا اس منشور کا بنیادی فلسفہ روٹی کپڑا اور مکان تھا بھٹو صاحب کی کرشماتی شخصیت اور انقلابی منشور نے غریب عوام کے دلوں میں ایسا ولولا اور جوش پیدا کر دیا کہ انہوں نے صرف چند ماہ کے اندر انیس سو ستر کے انتخابات میں روایتی جماعتوں اور سیاستدانوں کے برج اُلٹ دیئے شہید ظلفکار علی بھٹو سے قبل اتنی مقبولیت نہ کسی کو ملی اور نہ ملے گی ظلفکار علی بھٹو کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہیں قتل کیا گیا تو اس روز ان کے چاہنے والوں نے اس قتل کے خلاف خود سوزی کر کے احتجاج کیا پاکستان پیپس پارٹی کو جب پہلی بار اقتدار ملا تو پاکستان دو لفت ہو چکا تھا پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی بھارت اس انتظار میں تھا کہ باقی ماندہ پاکستان بھی مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا لیکن پی پی قیادت نے دو سالوں میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنی پارٹی کے منشور پر عمل کیا اور انقلابی اصلاحات نافذ کی انیس سو تہتر کا متفقہ آئین دیا کامیاب اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی ایٹمی صلاحیت کی بنیاد رکھی اور عوام کو پہلی بار پاکستانیوں کو شناختی کارٹ دیا گیا اندرونی اور بیرونی قوتیں بھٹو صاحب کی مقبولیت اور ان کے انقلابی خیالات سے بہت خوف زدہ تھی انہوں نے ایک سوازش تیار کی اور بھٹو مخالف جماعتوں اور طبقات کو متحد کر کے ان کی منتقب حکومت کا تختہ ارڑ دیا پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیالحق نے امریکہ کی آشرفات سے نہ صرف پاکستان پر مارشل لا مسلط کر دیا بلکہ چار اپریر انیس سو اناسی کو بھٹو صاحب کو تختہ دار پر لٹکا دیا یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست جمہوریت اور ملکی استقام کے لیے بڑا بد قسمت ثابت ہوا جس المناق فیصلے کے سائے آج بھی پاکستان پر منڈلا رہے ہیں اور اب فاجہ پاکستان اپنے ہی جنرل کی بوئی ہوئی فصل کاٹنے میں مصروف ہے جس کی پاداش میں پاکستان فوج کے ہزاروں جوان شہید ہو چکے ہیں اور ایک ایسی جنگ کا سامنا ہے جس کے تانے بانے زیالحق کے بالسیو سے جاں ملتے ہیں شہید ذلفقار علی بھٹو کی شہدت کے بعد انتہائی جبر کے محول کے باوجود بیگم نصرت بھٹو اور مترمہ بین ازیر بھٹو نے پاکستان کے مایوس اور بدل عوان کو قیادت فرہم کی جنرل زیالحق کا گیارہ سالہ طویل مارشاللہ پی پی کی قیادت اور جیالوں کے لیے بڑی ازمائش کا دور تھا جبر کے اس محول میں قربانیوں کی لازہ والدہ استان رکم کی گئی زیالحق نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پارٹی ختم ہوتی دکھائی دے مگر نہ پارٹی ختم ہوئی نہ کارکن جیل ہو یا زندان ہر جگہ سے جیے بھٹو کی صدا گونجتی رہی زیالحق کی موت ہو گئی مگر پی پی اور بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے انیس سو اٹھازی میں بھٹو شہید کی بیٹی وزیراعظم بنی تو انہیں پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا ان کی کردار کشی کی گئی ان کی حکومت گرانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جو فاشت خوتیں اختیار کر دی ہیں اور دو سال ہی کے بعد انہیں وزیراعظم حاوز سے رخصت کر دیا گیا ایک بار پھر نئی بوتل میں پرانی شراب کی مانن بھٹو مخالف لابی بھٹو شہید کی بیٹی اور پی پی کا اقتدار ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی یہ دور پاکستان کے لیے ہر حوالے سے تاریخی رہا پہلی بار پاکستان میں نیجی ٹیلی ویژن اور آزاز صحافت کی بنیاد رکھی گئی اس دور میں خواتین اور کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے تاریخی مراد کا اعلان ہوا ایک بار پھر انیس سو ستتر کے بعد پاکستان کے محنت کشوں کا احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ وفاق پاکستان پر ایک ایسی خاتون برا جمان ہے جو ان کی بیٹی اور بہن ہیں اور وہ تمام وہ فیصلے کر رہی ہے جس سے ان کی زندگی میں بہتری آئے ایسے میں شہید بن نزیر بھٹو کو اقتدار سے معذول کر دیا گیا دوسری بار شہید بن نزیر بھٹو انیس سو تیرانوے میں حکومت بنانے میں ایک بار کامیاب ہو گئیں اور انہوں نے جہاں پاکستان کی دفعہ کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو میزائر ٹیکنالوجی جیسے اقدام اٹھائے وہاں انہوں نے خواتین کا با اختیار بنانے مزدوروں کے حقوق کیسانوں کے حقوق کے لیے ایسے اقدام اٹھائے جن سے آج بھی پاکستان کا محنت کش فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن پاکستان میں مزدوروں کی حکومت کو کہاں مرداش کیا جاتا ہے ایک بار پھر بی پی کی حکومت کو سازش کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا اس دوران شہید بین ازیر بھٹو کی کراچی میں اور پاکستان میں کئی اہم ساتھی قتل کر دیے گئے تھے وہ وزیر آزم تھی اور ان کے بھائی کو کراچی میں قتل کر کے سیدھا سیدھا پیغام دیا گیا کہ بھٹو خاندان کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے بھٹو خاندان کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے یعنی شہید بین ازیر بھٹو کو بطور وزیر آزم پیغام دیا جاتا رہا کہ وہ مزدور دوست اصلاحات بند کر دیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے بھائی کو قتل کرنے کے پیچھے ہی یہ پیغام تھا آخر میں بی بی شہید کو وہ قتل نہ کر سکے مگر پی پی حکومت کو ختم کر دیا گیا پھر بی بی شہید کو ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ انہیں یہ قدشہ لاحق تھا کہ پی پی دشمن قوانین ان کے شوہر آصیف علی زرداری کو گرفتار کر چکی ہیں مگر وہ آصیف علی زرداری کو خریدنے میں ناکام رہیں گی کیونکہ آصیف علی زرداری تو نام ہی اعتماد کا ہے لیکن اس دوران بی بی شہید کو یہ قدشہ ضرور تھا کہ پی پی دشمن قوتیں ان کے بچوں کو نقصان پہنچانے کی ضرور کوششیں کریں گی لہٰذا انہوں نے ملک سے ہجرت کرنے میں ہی بہتری جانی اور یہی ان کی اس وقت کی جماعت کے رہنما چاہتے تھے تاکہ بی بی شہید اور ان کے بچوں کو محفوظ رکھا جائے ان کے جانے کے بعد ملک میں مارشاللہ لگا اور ایک بار پھر انیس سو نینانوے سے دو ہزار ساتھ تک پرویز مشرف آصیف علی زرداری کو شہید بینظیر بھٹو سے الگ کرنے کی ہر کوشش کرتا رہا لیکن آصیف علی زرداری نے ہر موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے ظلم سہنہ گوارہ کیا لیکن بھٹو کی بیٹی کو تنہا نہ چھوڑا اس دور میں پی پی کارکنان اور رہنماؤں کی کراچی سے خیبر تک پتل و قارت قرید جاری رہی جب بینظیر بھٹو شہید نے پاکستان آنے کا پلان کیا تو ان کے کسی نہ کسی ساتھی کا فتل کر کے پیغام دے دیا گیا کہ اگری باری آپ کی ہے مگر وہ دو ہزار ساتھ میں پاکستان آ گئیں اور بدقسمتی سے شہید ہو گئیں جس کے بعد پی پی دو ہزار آٹھ کے انتخابات دونوں پر ہر طرح کے الزامات لگتے رہے اور آخر میں یوسف رضا گلانی کو ایک بار پھر اسی سلوک کا سامنا کرنا پڑا جو ان سے پہلے بھٹو شہید اور ان کی بیٹی کو بطور وزیر آزم کرنا پڑا تھا پرویز اشرف وزیر آزم بنے تو انہیں یہ کہا گیا کہ اصلاحات کا ایجنڈا اگر بن نہ کیا گیا تو تمہاری خیر نہیں پھر پرویز اشرف کو دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں پوری کوشش کی گئی کہ ان انتخابات میں حصہ ہی نہ لینے دیا جائے لیکن پھر آخری دن انہیں اجازت دے کر ادھانتی کر کے انہیں انتخابات سے باہر کر دیا گیا دوسری طرف گلانی کو نہ اہل کر دیا گیا مختصر یہ کہ پی پی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں پاکستان میں اس کے ساتھ یکسہ سرک رما رکھا جاتا ہے یعنی بھٹو مخالف لعبی کو پی پی نہ حکومت میں برداشت ہے نہ اپوزیشن میں چھپن سال سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ بھٹو مخالف لعبی کے ساتھ جو عمران خان جیسے نیلے پیلوں نے کیا ہے وہ سبق ضرور حاصل کریں گے اور سبق یہی ہے کہ عوام کو عوام کا کام کرنے دو آپ اپنا کام کرو جسے عوام منتخب کرے اسے سلام کرو اور نہ ہی تم ان سے سلام کرنے کی تفکر رکھو پاکستان کو تا قیامت زندہ رہنا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عوام کو اور پارڈیمان کو فیصلے کرنے دیں عاصف علی زرداری کو اور بھلاور بھٹو زرداری کو چھپنوہ یحم تاسیس مبارک ہو